حضرت ابن سعید ابن آتھ کو یہ شرف بھی آسل ہوا کہ اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے پہلی اور دوسری وحی کے الفاظ سنے اور اللہ کے رسول نے پہلی اور دوسری وحی کے الفاظ ان کو املا کر آئے اور اس دن سے وحی کے الفاظ لکھے جانے لگے پھر حضور اطرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ قلمة الحق کیا حضرت ابو بکر صدیق نے تبلیغ دیر حریف کی کوشش شروع کیا یہ حضرت ابو بکر کی تبلیغ کا رتیجہ تھا کساز ابن ابی وقات مسلمان ہوئے حضرت عثمان مسلمان ہوئے طلحہ ابن عبید اللہ مسلمان ہوئے زبیر ابن عوام مسلمان ہوئے عبد الرحمن ابن عوف مسلمان ہوئے ابتلاہ و کشب کشب کا ایک دور تھا جو حضور اطرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا باطل پرست قوتیں سمٹ کر حضور اطرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرہ رہی تھے جو پیام حق اللہ کا رسول دے رہا تھا اس میں ربوبیت کبرہ کی تعلیم کی شرط سے منع فرما رہے تھے تبلیغ دین حریف خفیہ ہو رہی تھے اب حکم آیا سورہ حضر کی آیات کہ جو کچھ آپ کو بتایا گیا ہے کھول کر بیان کیجئے سب کو سنا دیجئے اور پھر سورہ تو شورہ کی وہ آیت راضیل ہوئی جس میں حکم آیا وَاَنزِ رَشِعَتَقَلَفْتَرِبِينَ کہ ابنے عزیزوں کو جمع کرو اور ان کو بتاؤ جس بات کی تبہ تعلیم دی گئی ہے جسے روبے مسکون میں پہنچانا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی تیم کو جمع کیا بنی عدی کو جمع کیا بنو حاشم کو جمع کیا بنو مغزون کو جمع کیا اور صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول نے پہلا آواز کیا بلائے باطل پرستوں کو دین حق کی طرف وہ جن تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقالفت میں کافر شدید سے شدید تر ہو بغیر عابضش کے بغیر کشم کش کے یہ دین حق کس طرح سے پھیلتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے پریشان کیا جانے لگا لیکن آپ برابر علیہ قلبت الحق کرتے رہے آخر آس ابن وائل صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید ابن مغیرہ نے عطبہ نے شہبہ نے چاہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مفاہمت کی جائے وہ موقع جب سورہ کافرون کا نزول ہوتا ہے کافر آپ کی صدمت میں آئے اور عرض کیا کہ ہم آپ سے مفاہمت کرتے ہیں اس طرح سے کہ ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے اور ایک سال آپ ہمارے بتوں کی پرستش کیجئے اللہ کے رسول نے بتوں کا الفاظ میں کہہ دیا کہ یہ ممکن ہی نہیں میں راہ حق سے ہٹنے والا نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیرہ قلمت الحق کرتے رہے تب خادر بن سعید کی روایت اور بلاغری نے بھی لکھا کہ حضور اکرم جب مبوس ہوئے ہیں وادی بطہ میں تو کل سترہ آدمی تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان میں سے پچھتر فیصد وہ ہیں جو صادقون الاولون میں شامل ہے اسلام سب سے پہلے دانشوروں میں پھیلا یہی کا معنی ہے کہ حضرت بلال مسلمان ہوتے ہیں یہی کا معنی ہے کہ حضرت عبود الرغفاری مسلمان ہوتے ہیں عبداللہ بن مسعود مسلمان ہوتے ہیں قباب بن عرق مسلمان ہوتے ہیں عمار ابن یاسر مسلمان ہوتے ہیں سمیہ مسلمان ہوتی ہیں ام الفرل مسلمان ہوتی ہیں حضرت عقم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا قرع اور امتحانی وقت آیا تھا ایک وقت ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے لیے دھوکہ پیدا ہو گیا تھا حضور اکرم نے دار عرقم میں رہائش اقتیاز فرمائی یہ قلعہ نمہ مکان تھا کوئی صفات قریب یہاں صحابہ اکرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا موقع ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ٹھہرے ہوئے تھے کہ آپ کی خدمت اخدس میں آپ کے چچا حضرت امیر حمدہ حاضر ہوئے اور آپ کے دست حق پرس پر انہوں نے ایمان قبول کیا وزرمانوں کی تعداد چالیس کے لگ بھگ تھی ایک روایت کے چالیس سے کچھ زیادہ تھی کہ آپ کی خدمت میں خطاب کے دیتے عمر حاضر ہوئے اور آپ کے دست حق پرس پر ایمان قبول کیا جب آپ نے ایمان قبول کیا تو خدود نبوی نے ارز کیا گیا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں ارشاد ہوا ہے کہ ہم حق پر ہیں حضرت عمر نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ اجازت ہو کہ آج ہم حرمِ کعالوں میں نکل کر باجمات نماز ادا کریں اللہ کے رسول نے اس خیال کو پسند فرمایا مسلمان دو ٹکڑیوں میں تخصیم ہوئے بیس بیس کی ایک ایک ٹکڑی بری حضرت عبیر حمدہ پہلے دستے کے سالار مقرر ہوئے دوسرے دستے کے سالار حضرت عمر فاروق ہوئے قابط اللہ میں مسلمان گئے ایک ٹکڑی نے نماز ادا کی دوسری ٹکڑی حفاظت کرتی رہی یہ پہلا موقع تھا کہ مشرقین مکتہ نے دیکھا کہ علیل اعلان مسلمان بارگاہ خداوندی میں سربس حجود ہیں یہی دن تھا کہ حضرت عمر کو جائے اب رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق کا لقب دیا اور آپ کو تاریخ اسلام میں فاروق عاظم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے حجرت سے تین سال پہلے کا واقعہ ہے عمر ممین حضرت عائشہ کی روایت کہ اللہ کے رسول حضرت امنہانی کے دھر قیام فرماتے کہ آپ کو میراج نصیب ہوئی جس کا ذکر قرآن میں سبحانا لذی اسراب عبده لیلا من المسجد الحرام لیلا من المسجد الحرام الیلا من المسجد الیلا قصر اللذی بارتنا حوله لنوریه من آیات انہو ہوا سمیع البصیر مطلب ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بدے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتی رات مسجد حرام سے یعنی قابط اللہ سے مسجد اقصہ یعنی بیت المقدس لے گئی جس کے اطراف ہم نے برکتیں نازل کر رکھی ہیں تاکہ ہم اپنے پیمبر کو قدرت کی نشانیاں اور اجائبات دکھلائیں بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے والا اور سننے والا سورہ نظمی کی آیتوں میں بھی میراج کے واقعے کا ذکر ملتا ہے جناب علیہ وسلم نے اس موقع پر ملت کو یہ مجدہ سنایا کہ پانچ وقت کی نمازیں فرض ہوں گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین حنیف فرماتے ہیں ظلم اجاز میں ککاز میں مجنہ میں جہاں موقع ملتا ہے آپ علیہ کلمت الحق کرتے ہیں ابو جہل آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے آپ تقاک وراتا ہے لوگوں سے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ سنو وہ آواز حق جو دل سے نکلتی ہو دل پہ اثر کرتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی آترا کے موقع پر کچھ لوگوں سے ملتے ہیں یہ یسریف سے آئے تھے اس موقع پہ یسریف کے یہ لوگ اللہ کے رسول کو دیتے ہیں تو ان کے دل میں نور ایمان جگ مگا اٹھتا ہے آپ کے دست حق پرس پر بیعت کرتے ہیں یہ کل سات آدمی تھے اسے تاریخ اسلام نے پہلی بیعت اخبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر یسریف کے کچھ لوگ آتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں تعداد بارہ ہے پھر تیسری بیعت اخبہ ہوتی ہے جس میں بہتر نفوس ہوتے ہیں ان میں دو خواتین بھی شامل ہیں جن میں سے ایک ام امارہ ہیں جو میدان اعجمے تلوار سوت کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لئے آئی تھی اب وہ وقت آیا کہ اللہ کے رسول کو حجرت کا حکم ملا صحابہ اکرام مکہ چھوڑ کے مال و منال چھوڑ کے اللہ کے نام پر تبلیغ دین حنیف کے لئے اپنے گھروں سے لکلتے خجوروں کے جھن میں پہنچ جاتے اور پھر جب اللہ کے رسول کو حکم آیا کہ حجرت کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو حضرت علی کو حکم دیا کہ میرے بستر پر سو جاؤ اور وہ امائنسیں جو میرے پاس رکھی ہیں خود لے جا کر فردن فردن ان کو پہنچا دو اللہ کا رسول السادق تھا الامین تھا دشمن مشرقین مکہ باوجود اس کے کہ آپ کی مخالفت کرتے تھے لیکن جانتے تھے کہ آپ صادق ہیں اماندار ہیں یہی تو وہ وست تھا کہ جس سے واضی یہ بتانے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہونے والے نبی کو متعرف کر آیا تھا جب حضور اکم حجرت کے لئے نکلے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبو بکر صدیق کو اپنے ساتھ لیا رفیق دم حجرت کے ساتھ اللہ کا رسول غال سور میں ٹھہرا تین دن تک حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ٹھہرے رہے مشرقین مکہ آپ کی تلاش میں نکلے تھے چاہتے تھے کہ آپ کو پکڑ لیں بڑے بڑے انعامات کا اعلان ہوا تھا حضور اکرم غال سور میں تھے اور ایک موقع ایسا آیا کہ دشمن کا ایک آدمی ڈھونتا ڈھونتا غال سور تک پہنچ گیا اس کا ذکر قرآن میں اِلْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا سَعَنِيَ اسْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِنْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا سورہِ طوبہ کے ان آیات کا مطلب ہے جبکہ آپ کو کافروں نے جلاوتاً کیا جبکہ دو آدمیوں میں ایک آپ تھے کہ دونوں غار میں تھے آپ اپنے ہمراہی سے فرما رہے تھے کہ تم کچھ غم نہ کرو یقیناً اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے اللہ تعالی نے اس موقع کے سکینت تاریخ تین جن کے خیام کے بعد حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم اور رفیق دمِ حجرت نکلتے ہیں عبداللہ ابن عریخت راستہ بتانے کے لئے ساتھ آمیر ابن فہرہ حضرت عبو بکر صدیق کے غلام ساتھ ہیں اللہ کے رسول اور حضرت عبو بکر صدیق چلتے ہیں اور خوبہ پہنچتے ہیں پہلا قیام خوبہ میں ایک روایت کے چار دن تک اللہ کے رسول نے یہاں قیام فرمایا ایک روایت کے چودہ دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ٹھہرے رہے قیام کے دوران میں حضرت عمار بن یاسر ایک دن قدمتِ نبضی میں حاضر ہوئے اور کیا گیا یا رسول اللہ یہاں آپ کے قیام کی مسرط میں ایک مسجد تعمیر ہونی چاہیے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیال کو پسند فرمایا وہ ہر کی پہاڑی سے ایک پتھر لیا اور بیت المخجز کی سمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس پتھر کو نصب کی پھر حضرت عبو بکر سے ارشاد فرمایا کہ اس کی دہنی طرف پتھر رکھو پھر حضرت عمر سے ارشاد فرمایا کہ اس کے بازو پتھر رکھو اور جتنے صحابہ اکرام وہاں موجود تھے ان سے ارشاد فرمایا کہ اس کے بازو پتھر رکھتے چلے جاؤں اور جب دہنی طرف پتھر مکمل ہوئے تو حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف پتھر رکھوائے اور اس طرح مسجد کی حد بندی کی وہ مسجد جس کے بارے میں قرآن ذکر کرتا ہے لمسجد اُسس على تقوام اول يوم احق ان تقوم فیه فیه رجال يحبون ان يتطهروا رشاد ربانی کا مطلب ہے البتہ جس مسجد کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوام پر رکھی گئی وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں اس میں ایسے آدمی ہیں جو خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے جناب سر ورکشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قبع کی حد بندی بلکل اسی طرح کی جیسے جناب حضرت اسحاق نے مسجد اقصہ کی حد بندی پتھروں سے کی اب یہاں سے اللہ کا رسول نکلتا ہے بنو نجار کے محلے کی طرف آپ تشریف لے جاتے ہیں راستے میں مسجد بنو ثالم میں پہنچتے ہیں یہ جمعہ کا دن ہے یہاں اللہ کے رسول کی اقتدام مسلمان پہلا جمعہ پڑھتے ہیں وہ جمعہ جس کی امامت اللہ کا رسول کر رہا ہے ورنہ اس سے پہلے یسیب میں مسجد ابن عمیر کی امامت میں جمعہ پڑھا جا چکا ہے جو تاریخ اسلام کا سب سے پہلا جمعہ جمعہ کے نماز پڑھ کے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے محلے کی طرف بڑھتے ہیں صحابہ اکرام آپ کے خیر مقدم کے لئے گھروں سے نکل آئے ہیں صحابہ اکرام کی بہو بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبالیاں ترانے گا رہی ہیں صحابہ اکرام میں سے جو بھی وہاں موجود تھے سب کے دل میں اس وقت ایک ہی تمنہ کی جونگلائیاں لے رہی تھی کہ تاش یہ بات ہمارے مقدر میں لکھی ہو کہ صاحبہ طابق حسین مقام محمود کے مالک ہمارے گھر مہمان پھر جانت ہوا کہ میری اونٹی قصوہ کی مہار چھوڑ دی جائے شہد کی مکھی کی طرف وہی کرنے والے نے میری اونٹ نے کو بتا دیا ہے کہ کس مقام پر مجھے ٹھہرنا ہے قصوہ چلی صحابہ اکرام امید و حسن سے اسے دیتے ہیں